موسیقی اسلام علیکم ناظرین تیلنگرہ ایکسپریس میں آپ کا اصل اقبال ہے میں ہوں ثانیہ اب آئیے سب سے پہلے نظر اٹھالیں گے ہیڈلائنس پر چالیس سیٹوں کے لیے امیدوار دستیاب نہیں تو ستر سیٹوں پر کامیابی کیسے ممکن وزیر اعلیٰ کے سی آر سو حلقوں میں چلائیں گے انتقابی مہم وزیر کے ٹی آر کی پریس کانفرنس تیلنگرہ انتقابات کے لیے کانگریس کر رہی ہے فنڈنگ کا کام بینگرور میں بیالیس کروڑ روپے کی باری رقم کی ضبطی پر ہریش رہونے کی تنقید سینئر آئی پی ایس افسر سندیب شنڈالیا ہیڈرباد کمیشنر پولیس مخرر الیکشن کمیشن کی ہدایت کے بعد چیف سیکریٹری نے جاری کیا ہے کام دیگر آئی پی ایس اہود داروں کے بھی تباد لے کانگریس کے سابق سب ڈیپی لکشمیہ نے کانگریس سے دیا استفاہ پسمانتہ تبقات کی آواز کو دبانے کا لگا ہے الزام کھرگے کے نام روانہ کیا مکتوب اسرائیلی پوچ نے پلسطینیوں کو غزہ شہر خالی کرنے کی دیپ وارننگ حفاظت اور سلامتی کے مفات میں تمام شہریوں سے منتقل ہونے کی کی اپیل اور اسرائیل سے خصوصی پرواز کے ذریعے دو سو بارہ ہندوستانی شہریوں کی ہندوستان واپسی باحفاظت واپسی پر ارکان خاندلہ نے حکومت ہند کا ادا کیا شکریہ اور اب خبروں کی تفصیل بی آئیس کے کارگزار سردر کیٹی آر نے سوال کیا کہ کانگریس پارٹی خائدین یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس جس کے پاس چالیس سیٹوں پر کوئی امیدوار نہیں ہے تیلنگانہ میں ستر سیٹوں پر کامیابی حاصل کیسے کرے گی وزیر کیٹی آر نے جمعہ کو میڈیا سے بات چیت کی کیٹی آر نے کہا کہ جن لوگوں نے پیسہ دیا ہے انہیں ہی کانگریس کا ٹکٹ مل رہا ہے کانگریس کی ایک لیڈر نے کہا کہ کوکٹ پلی سیٹ کے لیے پندرہ کروڑ جیسا کہ میں نے کہا کناٹک میں غیر خانونی رقم جمع ہو رہی ہیں کیٹی آر نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ آٹھ کروڑ کڑنگل پہنچ چکے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آزادانہ طور پر انتخابات کے انعخاط میں کام کرے گا اب سلام کے تبادلوں کو معمول کے تبادلوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے حضور آباد میں بھی ہم جیتیں گے انہوں نے واضح کیا کہ اگر ایٹیلا راجندر پچاس سیٹوں پر اور شرمیلہ ایک سو انیس سیٹوں پر الیکشن لڑے تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے بھارت راجندر سمجھت نے الزام لگایا ہے کہ بینگلورو میں کانگریس لیڈر امبی کا پتی کے گھر پر انکم ٹیکس حکام کے ذریعے ضبط کی گئی بی آلیس کروڑ روپے کی بھاری رقم کا مقصد تیلنگانہ انتخابات میں خرج کرنا تھا بی آر اس نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ کانگریس انتخابی مہم میں کانگریس پارٹی کے امیدواروں کو فنڈ دینے کے لیے پندرہ سو کروڑ روپے سے زیادہ تلنگانہ بھیجنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں پندرہ سو کروڑ روپے کا ایک حصہ پہلے ہی چینائی اور ہیدرباد پہنچ گیا ہے وزیر خزانہ ٹی حریش راہو نے یہ دلیل دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ کانگریس پارٹی کو اپوزیشن پارٹیوں نے سکیم گریس کہا کیونکہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملاوث تھی راہو نے کہا کہ امبی کا پتی جو کہ یہ ٹیکے دار بھی ہے نے اس سے قبل سابق بھارتی جنتہ پارٹی حکومت پر ٹیکے داروں سے چالیس فیصد ٹیکس وصول کرنے کا اعزام لگایا تھا جب کانگریس کنٹک میں اپوزیشن میں تھی وزیر نے کہا کانگریس پارٹی کی حکومت اب ٹیکے داروں سے پچوارس فیصد ٹیکس وصول کر رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی بینگلور میں فی مربع فیٹ پچیتر روپے وصول کر رہی ہیں جس کا بل اس نے بلڈروں سے تیلنگانہ ٹیکس کے طور پر لیا ہے کانگریس پر صرف امیر امیدواروں کو سیٹیں دینے کا اعزام لگاتے ہوئے وزیر محصوف نے کہا کہ تیلنگانہ کے لوگ ایسی پارٹیوں اور سرگرمیوں پر یقین نہیں کریں گے پارٹی پر اعزام لگاتے ہوئے کہ وہ بی آر ایس لیڈروں کو انتخاب میں کھڑا کرنے کے لیے دیکھ رہی ہیں وزیر نے کہا کہ کانگریس اب تک امیدواروں کا اعلان بھی نہیں کر سکی ہیں خبر و عظیم میدک کانگریس کے سابق ایم ایل اے پی شوشید ریڈی نے پاپنہ پیٹ منڈل کے یوسف پیٹ گاؤں میں حریش راو کی موجودگی میں بھارت راشترا سمیتی میں شمولیت اختیار کر لی بعد ازام وزیر حریش راو نے میدک ایم ایل اے کے کیمپ آفیس میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا اس موقع پر ایم اے لے ایم پدما دیواندر ریڈی کانتہ ریڈی تیروپتی ریڈی باری جگپتی اور دیگر موجود تھے پر ایم پند کرم ک Defender pen hum deerڈی تیبرپتی ریڈی تیبرپتی ریاستی حکومت نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے حکم پر سینئر افسران کے تبادلوں کے بعد نے ایس پی اور کمیشنر آف پولیس کی تائیناتی کے حکمات جاری کیے ہیں چنانچہ سینئر آئی پی ایس افسر سندیب شنڈالیا کو جمعہ کو ریاستی حکومت نے ہیدرباد پولیس کمیشنر کے طور پر تائینات کیا ہیں چیف سیکریٹری اے شانتی کماری نے اس سلسلے میں ایک حکم نامات جاری کیا چنانچہ سینڈالیا جو انیس سو تیریانوے بیچ کے افسر ہیں آخری بار بطور ڈائریکٹر تیلنگانہ سٹیٹ پولیس اکیڈمی ٹی ایس پی اے تائینات ہوئے تھے اس سے خب انہوں نے ایڈیشنل ڈی جی ریلوے اور روڈ سیفٹی ڈی جی جیل سی آئی ڈی آئی ایس ڈی وی اور پولیس کمیشنر سائیبر آباد کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں تمام افسران کو جمعہ کو چارج سمحال کر چیف سیکریٹری کو ریپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئیں ایس پیس اور کمیشنرز کی نئی تائیناتیاں کچھ اس طرح ہیں امبر کشور جھا جوائنٹ کمیشنر آب پولیس رچہ کنڈا کو تبدیل کر کے کمیشنر آب پولیس ورنگل تائینات کیا گیا ہے سائیبر آباد کے ڈی سی پی کلمیشور شنگناوار کا تبادلہ کر کے کمیشنر آب پولیس نظم آباد تائینات کیا گیا ہے چنوری رупیش دی سی پی ساؤ یہٹ ویسٹ ویسٹ زون ہیڈرباد کا تبادلہ کر کے سپریڈ ٹینٹینٹ آب پولیس سنگارے دی تائینات کیا گیا ہے چودری سندو شرما کمانڈینٹ چوتھی بٹالین ٹی ای س س پی ممنور کا تبادلہ کر کے سپریڈ ٹینٹینٹ آب پولیس کامارے دی تائینات کیا گیا ہے سنپریت سنگ ای آئPlayin l&o کا تبادلہ کر کے سپریڈ ٹینٹینٹ آف پولیس جکتیا زیاہ تائینات کیا گیا ہے ہرش وردن DCP traffic 1 سائبرباد کا تبادلہ اور سپری انٹینٹ پولیس محبوب نگر کے طور پر کیا گیا ہے گائیکوارر ویبھرور گونات DCP پیداپلی کا تبادلہ سپری انٹینٹ نگر کرنول کے طور پر کیا گیا ہے ریٹی راج DCP سائبر کرائم سائبرباد کا تبادلہ کر کے سپری انٹینٹ نگر کیا گیا ہے ڈاکٹر پارٹیل سنگرام سنگھ گنپت راو ایس پی ویجلنس ٹی ایس آٹی سی کو تبدیل کر کے سپریڈینٹنٹ آف پولیس محبوب آباد تائینات کیا گیا ہے سائب آباد کے ڈی سی پی یوگیش گوتم کا تبادلہ کر کے سپریڈینٹنٹ آف پولیس نارائن پیٹ تائینات کیا گیا ہے کھرے کرن پرباکر ڈی سی پی ساؤس زون ہیدر آباد کا تبادلہ کر کے سپریڈینٹنٹ آف پولیس جے شنکر بھوپال پلی تائینات کیا گیا ہے بی کے راہول ہیگڑے ڈی سی پی ٹرائفک ہیدر آباد کو تبدیل کر کے سپریڈینٹنٹ آف پولیس سوریہ پیٹ کے طور پر تائینات کیا گیا ہے چیف منسٹر چندر شکر راہونی ریاستی وزیر وزیر امارات وشیوارے ویمولا پرشانت ریڈی کے والدہ مہترمہ منجولمہ کی معیت کو ویلپور میں ان کی رہائشگاہ پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پول مالائیں چڑھائیں کا گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندان کو دلہ سا دیا انتخابی مصروفیات کے باوجود بھی چیف منسٹر کیسی آر نے وقت نکالتے ہوئے ویلپور پہنچ کر ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کی والدہ کے آخری رسومات میں شرکت کی ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کا شمار چیف منسٹر کیسی آر کے خریبی رفخہ میں کیا جاتا ہے وزیر وزیر پرشانت ریڈی کے والدان جہانیم سوریندر ریڈی کے آخری رسومات میں بھی چیف منسٹر کیسی آر نے شرکت کی تھی ان کے ہمراہ ریاستی خانوں ساز سپیکر پوچھارام سرینیواز ریڈی ریاستی وزیرا اندرا کرن ریڈی سرینیواز گوڑ نظام آباد ایم ایل سی کویتہ راجے سبا ممبر سنتوش کمار آر مور ایم ایلے جیوان ریڈی نظام آباد اربان ایم ایلے گانیش گوپتہ بودھن ایم ایلے شکیل آمیر ریاستی مارکفیڈ چیرمن گنگا گنگا ڈی 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 سی پی چیرمن پوچھارام بھاس کر ریڈی ریاستی اخیدی کمیشن چیرمن تاریخ انساری ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر چیرمن تیلنگانہ مدو شیکر کے علاوہ عوامی منتخبہ نمائندے پارٹی خائدین کے علاوہ عوام کی کسیر تعداد نے شرکت کی تیلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر سابق وزیر پورنالا لکشمیانی جمعہ کو پارٹی سے استفاد دے دیا ہے اور ریاستی کانگریس خیادت پر پسماندہ طبقات کو دبانے کا اعظام آئد کیا ہے پارٹی کے ہائی کمان کو اپنا استفاد بھیجتے ہوئے پورنالا نے اعظام لگایا ہے کہ آئندہ تیلنگانہ انتخابات کے لئے امیدواروں کے ٹکیٹوں کے الارٹمنٹ میں بے زابطگیاں ہوئی ہیں جو تیس نومبر کو ہونے والے ہیں ان کے حکمران بی آر ایس میں شامل ہونے کا امکان ہے حالانکہ ابھی تک کسی بات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے بہت سے کانگریس لیڈروں کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے پورنالا لکشمیانی کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا ہے پارٹی میں سینئر لیڈر ہونے کے باوجود پورنالا لکشمیانی پارٹی نے مناسب پہچھان نہیں دی ہیں پارٹی زرائے نے بتایا ہے کہ پارٹی کی طرف سے چند کمیٹیاں مخرر کی گئیں اور سابق حضیر کو ان کی صلاحیت اور تجربے کے مطابق کوئی اہدان نہیں دیا گیا اس کے علاوہ یہ عظامات ہے کہ ٹی پی سی سی کے صدر اے ریونت ریڈی سابق حضیر کی امیدواری پر جنگاؤں حلقے سے جنگاؤں ڈی سی سی کے صدر کوموری پرطاپ ریڈی کی حمایت کر رہے تھے مزید یہ کہ پرطاپ ریڈی کی حامیوں میں اس وقت جھڑپ ہوئی جب سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمار کا پدیاترہ کے لیے جنگاؤں پہنچے ہیں اس سلسلے میں وفادار رہنماؤں کے ایک گروپ نے مبینہ طور پر سابق حضیر کے ساتھ ناروہ سلوک پر اے آئی سی سی کے سربراہ ملکار جنکھرگے کو ایک خط لکھا تھا اے آئی سی سی سردھ ملکار جنکھرگے کو لکھے گئے ایک خط میں پونالا نے الزام لگایا کہ ایک سینئر لیڈر ہونے کے باوجود انہیں پاتی کے خدشات پر بات کرنے کے لیے ملاقات کے لیے مہینوں تک انتظار کرنا پڑا انہوں نے مزید کہا کہ انہیں اے آئی سی سی کے جنرل سیکریٹری کیسی وینو گوپال سے ملنے کے لیے دہلی میں دس دن تک انتظار کرنا پڑا اور ابھی تک انہیں اپنی تشویش کا اظہار کرنے کے لیے ایک منٹ بھی نہیں دیا گیا انہوں نے اپنے خط میں کہا میں دوہزار پندرہ میں پی سی سی صدر کے عہدے پر تھا اور اس کے بعد میں نے نو سال تک ان مسائل کے بارے میں آواز اٹھائی میں نے پارٹی کی ان پیش رفتوں پر بات کرنے کے لیے پچھلے دو سالوں میں بار بار پی سی سی صدر کی توجہ طلب کی ہیں افسوس کے اس طرح کی کوششوں کو تسلیم اور احترام کی کمی کا سامنا کرنا پڑا سماجی انصاف کے اصول جو کبھی کانگریس کی بنیاد تھے اب بظاہر پرانے ہو چکے ہیں بی سی کے ساتھ ہمارے طبقے کے پچاس فیصد سے زیادہ پر مشتمل ہیں ان کے ساتھ بے عزتی اور بے توخیری کی جاتی ہیں انہوں نے اپنے خط میں مزید کہا کہ ٹی ڈی پی کے زربرہ چندرابابو نایڈو نے جمعہ کو آندرہ پردیش ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جس نے انہیں فائیبر نیٹ سکیم کیس میں پیشگی زمانت سے انکار کر دیا عدالت عزمانے پہلے ہی آندرہ پردیش کے سابق وزیراعلا کی درخواست کی سماعت کے لیے ان کے خلاف سکل ڈیولپمنٹ سکیم کیس میں ایف آئی آر کو منصور کرنے کی درخواست دو پہر دو بجے درج کی ہیں جسٹ ویس انورادہ بوز اور بیلا تیرویدی پر مشتمل بینچ اس معاملے کی سماعت کرے گی نایڈو پر آندرہ پردیش میں فائیبر نیٹ گھوٹالے میں کلیدی کردار ادا کرنے کا الزام ہے ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ حکام پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ ایک مخصوص کمپنی کی حمایت کرے جسے فائیبر نیٹ کا ٹھیکا دیا گیا تھا پیر کو ہائی کوٹ نے آندرہ کے سابق چیف منسٹر کی طرف سے دائر تین پیشگی زمانت کی درخواستوں کو خارج کر دیا آلہ عدالت پہلے ہی ہائی کوٹ کی ایک اور حکم کے خلاف نایڈو کی خصوصی رخصت کی درخواست پر سماعت کر رہی ہیں جس میں ان کے خلاف ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کی نایڈو کی درخواست کو مسترد کیا گیا تھا نایڈو نے استدلال کیا ہے کہ ٹرائل کوچ کے اس کو تحویل میں دینے کے حکم میں اس بات پر غور نہیں کیا گیا کہ سی آئی ڈی نے گورنر کی پیشگی منظوری حاصل نہیں کیتی جیسا کہ انصداد بدنوانی آیاک کی دفعہ سترہ اے کے تحت ضروری ہیں یہ عرضی بھی اس دن سماعت کے لیے درج ہیں حلقے سمید جنگاؤں سے ریاستی بڑھ سر اختیدار بھارت راشترا سمیتی کے ٹکٹ پر انتخابی مقابلہ کرنے والے امیدوار ڈاکٹر پلہ راجشوریڈی نے پارٹی خواتین اور کارکنوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے ذاتی اختلافات کو بھالا اطاق رکھتے ہوئے پارٹی امیدوار کی کامیابی کے لیے سنجیدہ کوشش کریں تیس نومبر کو ہونے والے انتخابات میں ان کو شاندار کامیابی سے ہم کنار کرنے پر وہ حلقے کی پس ماندگی کو دور کرنے اور مخامی عوام کی ہما جہتی ترقی وہ فلاو بہبود کے لیے درکار تمام تر ضروری اقدمات کریں گے وہ آج جنگاؤں حلقے میں شامل بچنا پیٹ منڈل مستقر پر منقضہ پارٹی کے انتخابی جلسے عام کو مخاطب کر رہے تھے ڈاکٹر پلہ راجشوریڈی نے مزید کہا کہ وہ چیف منسٹر کے چندر شکر راو کی ایمہ پر انتخابی مخابلہ کر رہے ہیں اور خریبی تعلقات کی بنا پر کروڑا اور روپیوں کے فنڈ سے حلقے کی ترقی کے لیے سنجیدہ اقدمات کریں گے صدر منڈل کمیٹی چندرہ ریڈی رمنا ریڈی ناغا جوتی اور دوسرے خائدین بھی اس موقع پر موجود تھے جلسے میں منڈل کے 26 موازیہ سے سینکڑوں پارٹی کار کن خائدین نے شرکت کی سینکڑوں پارٹی کن خائدین سینکڑوں پارٹی کن خenthان چینڑوں پارٹی کنک corners سیدھی پیٹے کے سیدھی پیٹے کے دکھر لوڈے ہونا ہے یہ برانت اللہ یہ ڈوینڈی کسٹرالوں نے چپڑھا رکھنے پیسی وہ کا مداہر دکھت اندیس کنے والا ہے تیلنگانہ اس زمین انتخابات کے زمین میں پندرہ اکٹوبر کو زلہ سیدھی پیٹ کے حسن آباد ٹاؤن میں ہونے والے بھارت راشتہ سمیتی کے پہلے انتخابی جل سیام کو شاندار کامیاب بنانے کی اپیل کرتے ہوئے آج حسن آباد حلقے میں شامل چے گور موٹری منڈل کی مختلف موازیات میں زلہ پریشت جی رویندر نے پارٹی خائدن کے ہمراہ گھر گھر گشت کرتے ہوئے عوام کو پندرہ اکٹوبر کے چیف منسٹر کے چندر شکر راو کے جل سیام میں شریک ہونے کی اپیل کی ہیں اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پتہ ہے کہ چے گور موٹری منڈل میں زائد از دس ہزار مرد و خواتین کو حسن آباد جل سیام میں شریک کیا جائے گا انہوں نے منڈل کے عوام کو آنے والے ایس ایم لی انتخابات میں بی آرے سمیدوار وی ستیش کمار کو بھاری اکثریت سے کامیار بنانے کی اپیل کی ہیں فلسطین پر اسرائیلی جانہیت کے خلاف بعض طلبہ کی جانب سے اظہار مذہمت اور فلسطینیوں سے اظہار یگانے گت کرتے ہوئے ٹینک برن چوراہ پر آمیٹ کر مجسمے کی خریب احتجاج منظم کیا گیا اور اسرائیل مخالف نارے لگائے گئے اس موقع پر اپنے ہاتھوں میں بینرز تھامے ہوئے وہ اسرائیل کے خلاف نارے لگا رہے تھے پولیس نے انہیں احتیاطی تحویل میں لے لیا اور پولیس اسٹوشن منتخل کر دیا نرمل زلاح حلقہ سملی مدھول جو کے ریاست تلنگانہ وہ مہاریشٹر کے سردی علاقے پر واقع ہیں واضری کے تلنگانہ میں انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی انتخابی ضابط اقلاق نافذ ہو چکا ہے پولیس کے جانب سے جگہ جگہ ناکہ بندی کرتے ہوئے گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہیں تاکہ غیر خانونی طور پر رقم شراب اور تحائف کی منتقلی کو روکا جا سکے اس زیمن میں بھینسہ آڈیو ڈیویجن کے احادے میں موجود سات منڈل تانور بھینسہ کو بھی کونٹالا باسر مدول اور لوکشورم کے تحصیل داروں کو بھینسہ آڈیو کو ملریڈی نے انتخابی ضابط اقلاق پر سختی سے عملہ واری کرنے کی ہدایت دی اور تلنگانہ ریاست کے سرحد پر واقع موزے بیل تروڑا چیک پوسٹ کا آڈیو کو ملریڈی نے ہنگامی دورہ کرتے ہوئے وہاں پر موجود محکومہ پولیس محکومہ ریوینیو محکومہ کمرشل ٹیکس اور محکومہ ٹرانسپورٹ کے اور اداروں کو ہدایت دی کہ وہ ڈیوٹی کے دوران گاڑیوں کی سختی سے تلاشی لیں اور سیاسی خائدین کی ہر نخل و حرکت پر نگا رکھیں اس دوران اس دورے کے دوران موخیر تانور تحصیل دار لنگا مورتی کے علاوہ دیگر محکومہ کے عہددار بھی موجود تھے ہیں موخیر تلاشی لیں اور سیاسی خائدین کی موخیر تلاشی لیں اور سیاسی خائدین کی موسیقی 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 سٹیشن آوز آفیسار ادواریم لوں اکا برندہ نی ممپڑن جرگیند واللو سیکرینچنا ویورال پرکارم اکا ویکتی آوازا اوٹل دکر اکا ویعا پارکی اندو جیس سن سنداربام لوں کنی باتلان سادھینا جیسکوڑن جرگیند دان نوچی ممو ویچارینچگا اینکا سٹاکو پیردامتم لوں یو سپ گوڑا پرانتم لوں اکا اندو月 بچارینچگا ڤاکو پیردام deti ڤاکو پیردام تین بچارینچگا اندو月 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 ٹپا چبوترا پولیس نے قتل کی ساوش کو ناکام بناتے ہوئے روڈی شیٹر دستگیر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا بتایا جاتا ہے کہ آمین اسے نامی ایک نوجوان نے زیمن میں شکایت درست کروائی کہ دستگیر اور منگل ہاتھ روڈی شیٹر آزم محمد انیز کی مدد سے خاتلانہ حملے کی کوشش کی گئے جس پر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اس زیمن میں اے سی پی کل سومپورا ایم اے جاوید نے اس زیمن میں تفصیلہ سے واقع کروایا اور امجد اور پکارا علیہ السلام یہ لوگ مل کے اس کو جانوار حملہ کر رہے ہیں تو ان بچہ کے بھرک کیا گیا جیسا کاملینٹ کیا تھا تحقیقات میں یہ لگا کہ آمین کا دوست آزم ان روڈی شیٹر آف منگل ہاتھ ہے تین سال پہلے انہوں نے انیز نام کے ایک شخص کو ختل کر دی یہ انیز کے اسوشیٹ ہے یہ آج جو ابھی جو بول رہا ہے محمد ساجید اس کے فرنڈس ہیں یہ لوگ ریونج لینے کے لیے ایک شارپ ویپن تیار کر کے جیسا ڈسک بریک کو شارپ تیار کر کے اس کو آئیرن راڈ ویلڈنگ کر کے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے اس کو مانے کی کوشش کیے تو یہ بھاگ گیا آج یہ سب کو ہم گرفتار کر لیے اور وہ جو شارپ ایڈج ویپن ہے اس کو بھی اپن برامت کیے اور یہ کون تیار کیے کیسا تیار گئے کس وجہ سے تیار گئے گولنے مارے ایک میکانیک ہے اور ویلڈر ہے انہوں سب کو ہم ہراست میں لے کے ڈیفریلیس میں انکوئری کریں گے اور جو بھی ابھی یہ جو روڈی شیٹر دستگیر تپا چب اترا کا ہے اور محمد ساجید جو جو تیس سال پہلے مرٹر ہوانیس کا اسوشیٹ ہے انہوں سب کو ابھی تیلنگرہ ایکسپریس میں اب وقت وہاں ایک بریک کا بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی 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 موسیقی